ہلو ناظرین سائمہ خان حاضر ہے ہلو ناظرین سائمہ خان حاضر ہے آج میں آپ کو بچوں کو بچپن کی تکلیفوں سے بچانے کے نسطر بتاؤں گی بچے کو گھر اور سکول میں مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے صفاظتی اقتماد بھی کیا جاتے ہیں جن تکلیفوں سے بچوں کو ہم بچا سکن میں چوٹیں خراشیں ضربیں جلس جانا شامل ہیں اس کے لیے مندرجہ زیل ہدایات مفید ثابت ہوں گی گھر کی اندرنی سجاوٹ اس طریقے سے کریں کہ بچے اندر سے آسانی سے حرکت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو گھر کے فرنیچر کے کنارے گول اور ملائم ہونے چاہیے بچے کو سڑھ پر اکیلہ نہ جانے دیں جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ خمبیر ٹریفک سے خود کو بچا سکتے ہیں بچوں کو آگ سے دور اور پجلی کے علاقے سے دور رکھنا چاہیے مندرجہ بالہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے والدین یہ بات کے ذہن نشین کر لیں کہ وہ زیادہ احتیاط پسند نہ ہو جائیں اور بچے کو زیادہ چار دیوارے کے اندر ہی محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں باہر جانے دیں کیونکہ اس سے آگے جا کر بچے کی زندگی پر پورا اثر پڑ سکتا ہے اور بچے کو بہت زیادہ دوسرا کو مطاعت بننا پڑے گا اور زندگی میں خطرات کو مول لینے سے کبرائے گا اس کے لئے میانا روی اختیار کریں شکریہ شکریہ